اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ کاسمی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قومی اسمبلی سیکٹریٹ نے آج ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا پارلیمنٹہ مشترکہ اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا اجلاس کا ایجنڈا دو نقاطی ہے جس کے مطابق سیڈن میں قرآن کریم کی بحرمتی پر تحریک پیش کر جائے گی وفاقی وزیر پارلیمنٹی امور مرتضا چاوے دباسی تحریک پیش کریں گے جس پر آرکین بحث میں حصہ لیں گے بحث کے خاتمہ پر مضمتی قرارتات منظور کی جائے گی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی براہ قانون انصاف نے دو سے زائد نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے خلاف بل کی منظوری دے دی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ قانون انصاف کے چلاس نے دو سے زائد نشستوں پر براہ راست انتخابات کے خلاف بل مولانا عبدالعبر چیترالی نے جمع کر بایا بلکہ مطابق امیدوار دو سے زائد نشستوں پر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے مولانا عبدالعبر چیترالی نے کہا کہ ایک امیدوار کے متعدد نشستوں پر انتخابات لڑنے سے قومی وسائل ضائع ہوتے ہیں الیکشن دوہزار تئیس کی تیاریوں میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی الیکشن کمیشن نے اہم کام مکمل کرنے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ پالنگ سٹیم کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں ایک لاکھ پالنگ سٹیشنز ہوں گے جن پر چھ سے سات لاکھ سیکیورٹی اہل کارز تائیوناک کیا جائیں گے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات میں دس سے گیارہ لاکھ انتخابی عملہ ڈیوٹی انجان دے گا جن کے لیے ڈسٹرک کی سطح پر مونیٹرنگ افسران تائیوناک کیا جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے نتائج کے لیے ریزلٹ منیجمنٹ نظام استعمال کیا جائے گا قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے پر سویڈن کے ناسیم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سویڈن کے ناسیم الامور کی دفتر خارجہ طلب کر کے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے پر شدید نظامت کی گئی پاکستان کے جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا سویڈن کے ناسیم الامور نے بتایا کہ سویڈن کے سفیر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تو دوسری جانب پاکستان کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے شرکا نے سویڈن کی حکومت کے خلاف شدید نار بازی بھی کی مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے سویڈن کے پرچم بھی نظر آتش کی اور اس موقع پر مظاہرین نے پاکستان سے سویڈن کے سفیر کی بے دفلی کا مطالبہ بھی کیا ہے پاکستان ٹوڈے سے فیل وقت اتنا ہی